فرنڈس یہ فرٹی لائزر بہت ہی اپیوگی ہے پلانٹ کے لیے جو کہ میں آج آپ کو بنانے والی ہوں اس کے فائدے جانیں گے آپ تو آپ یہ فرٹی لائزر اپنے پلانٹ میں جرور ڈالیں گے کسی بھی پلانٹ میں فول نہ آنے کی سمسیہ ہو رہی ہو یا آپ کے پلانٹ کی پتیوں کا رنگ پیلا پڑ رہا ہے ساتھی پلانٹ بیک ہے کمجور ہے یا اس میں اچھا بکاس نہیں ہو رہا ہے تو ان سب چیزوں کے لیے یہ فرٹی لائزر بہت اپیوگی ہے اور یہ فرٹی لائزر دو چیزوں کو ملا کر بنا ہوا فرٹی لائزر ہے تو اس میں کون سی دو چیزیں ہم نے ملائی ہیں اور ان فرٹی لائزر میں کیا کیا فائدے ہیں یہ ساری باتیں آج میں اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں کیونکہ یہ جو فرٹی لائزر بنے گا وہ سارے پوشکتتوں سے بھرپور ہوگا کسی بھی پوشکتتوں کی اس میں کمی نہیں ہوگی اور پلانٹ کی ساری سمسیہ یوں ہی دور ہو جائیں گی بارش کے سمیے میں اکثر پلانٹ میں گروہت بہت ہوتی ہے لیکن اس میں پھول بننا کم ہو جاتے ہیں اور پھول یدی بنتے ہیں تو ان کا جو آکار ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے یا پھر کلر ٹھیک نہیں ہوتا ہے پتیاں پیلی پڑنے لگتی ہیں تو فرنس یہ جو سمسیاں ہوتی ہیں ان کے کئی کاران ہوتے ہیں پلانٹ میں پہلے ہمیں ان کو جاننا جروری ہوتا ہے یدی پلانٹ میں کسی طرح کے انسیکٹ اٹیک جو کی بارش میں اکثر ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی پلانٹ فول دینا کم کر دیتا ہے یا پلانٹ سوخ جاتا ہے یا پھر اس کی گروہت روک جاتی ہے تو آپ کو ریگولر دیکھنا پڑے گا چیک کرنا پڑے گا پلانٹ میں کسی طرح کے پیسٹ اٹیک تو نہیں ہے جڑوں میں کسی طرح کا فنگس تو نہیں ہے ان سب باتوں کو دھیان رکھتے ہوئے ہی آپ کو پھر پلانٹ کا ٹریٹمنٹ کرنا ہوگا یا پھر پلانٹ میں کسی طرح کے کیڑے پریشان کر رہے ہیں یا پھر فنگس ہے تو آپ نی موائل کا سپری کر سکتے ہیں لیکن پلانٹ کی اچھتے خفال کرنے کے بعد بھی آپ کا پلانٹ فول نہیں دے رہا ہے تو اس میں نشت طور پر کچھ پوشکتوں کی کمی ہے جنہیں ہم فرٹیلائزر سے دور کر سکتے ہیں فرٹیلائزر آپ کیمیکل ہوم میڈ اورگینک جیوک سبھی طرح کے ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ جیوک فرٹیلائزر کا یوز کرتے ہیں تو پلانٹ کی مٹی کو نقصان نہیں پہنچتا ہے اور پلانٹ کی جو مٹی کا اوبجاؤپن ہے وہ بہت دنوں تک برقرار رہتا ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ اورگینک فرٹیلائزر ہی اپنے پلانٹ پر یوز کریں چاہے وہ فل والے ہوں چاہے فول والے پودے ہوں تو میں نے جو یہ فرٹیلائزر بنایا ہے اس میں اس طرح کی چیزوں کا استعمال کیا ہے جو آپ کے پلانٹ میں کسی طرح کی مٹی میں فنگس ہوگا یا پتیوں پر کیڑوں کا اٹیک ہوگا تو وہ بھی دور کرے گا اور پلانٹ کے لیے پوشک تتوی دے گا جسے کی پلانٹ گروہ بھی بہت اچھی کرے گا اور اس میں فول بھی بہت اچھے آئیں گے تو شروع کرتے ہیں بنانا اس کے پہلے آپ دھیان رکھیں کہ بارش میں آپ کو جب بھی بارش رکی ہوئی ہوتی ہے تو مٹی کی ایک بار گڑائی جرور کر لینی ہے گڑائی کرنے سے پلانٹ کی جڑوں میں ہوا لگتی ہے اور پلانٹ اچھا بیکاس کرتا ہے ساتھی دوسری بات دھیان رکھنے کی ہے بارش کی سمائے میں جو فول گیلے ہو جاتے ہیں گیلے ہو کر گر جاتے ہیں پلانٹ کی مٹی میں تو آپ کو ان کو سوکھنے کے بعد ترنت ہاتھ سے ہٹا دینا ہے کیونکہ وہ مٹی میں گر کے مٹی میں فنگس پیدا کرتے ہیں تو بارش کی سمائے میں آپ کو ان دو چیزوں کا بہت دھیان رکھنا ہے ساتھی تھوڑی تھوڑی سی آپ کو پلانٹ کی سوفٹ پروننگ بھی کرتے رہنا ہے جہاں سے فول سوکھتے ہیں ادھر سے آپ کو ایک سے دو انچ سوفٹ پروننگ کر دینا ہے جس سے کہ پلانٹ میں اور نئی برانچز آتی ہیں اور پلانٹ میں فول اچھے لگنے لگتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں میں نے بہت سارے پلانٹ پر فرٹیلائزر بنانا ہے اس لئے یہ پانچ لیٹر پانی لیا ہے آپ اپنے پلانٹ کی ماترہ کے حساب سے فرٹیلائزر بنا سکتے ہیں اور اس میں پانچ لیٹر پانی میں میں ڈالوں گی یہ ایک سے ڈیڑھ لیٹر پانی ہے چاول کا پانی جو کہ میں نے ایک دن پہلے ہی اس کو سٹور کر کے رکھا ہوا تھا اس لئے اس طرح سے یہ دکھ رہا ہے تو آپ اس چاول کے پانی کو یوز کریں اس فرٹیلائزر میں چاول کا پانی سارے پوشک تکتوں سے بھرپور رہتا ہے اور ہمارے پلانٹ کیلئے ایک جیوک فرٹیلائزر کا کام کرتا ہے پلانٹ کو کسی طرح کا نقصان نہیں ہوتا آپ کے پلانٹ میں ادھی چمک نہیں ہے تو بہت اچھی چمک آتی ہے تو میں یہ چاول کا پانی اس سادہ پانی میں ملانے والی ہوں اس کے بعد اس میں دو چیزیں اور ڈالنے والی ہوں جو کہ پلانٹ کو پوری گروت دے گی اور پلانٹ کی جو بھی سمسیاں ہیں وہ ختم ہوں گی تو میں اس کو اچھی طرح سے ہلا لیتی ہوں اس کے بعد اس پانی میں اس کو ڈالنا ہے آپ کے پاس جتنا بھی چاول کا پانی ایویلیبل ہو آپ وہ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد اس میں ڈالنا ہے آپ کے لئے یہ بھی ایک جیوک فرٹیلائزر ہے اور پلانٹ کے لئے بہت ہی یوسفل ہے سی ویڈ لکوڈ فرٹیلائزر یہ سمدری شہوال کا جو ایکسٹریکٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور بلکل اورگینک ہے تو اس کو آپ آسانی سے ڈال سکتے ہیں سبھی پلانٹ کے لئے یوسفل ہے تو میں نے یہ دس سے بارہ ایمل فرٹیلائزر اس میں ڈال دیا ہے اس کے ساتھی اس میں ایک چیز اور ڈالنے والی ہوں یہ جو سی ویڈ فرٹیلائزر ہے وہ پلانٹ کے سارے پوشکتت اس میں رہتے ہیں مائکرو میکرو نیوٹرینٹ سے بھرپور رہتا ہے تو آپ کو یہ یوسفل کرتے ہیں اپنے پلانٹ پر تو پلانٹ کی ساری جو پوشکتتوں کی جرورتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں تیسری چیزے یہ ہلدی پاوڈر ایک سے آدھا چمچ آپ ہلدی پاوڈر لے لیں یہ ساری چیزیں میں نے پانچ لیٹر پانی میں بنائی ہیں آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے اور اس کو اچھی طرح سے ہمیں مکس کر لینا ہے ہلدی پاوڈر بہت اچھا انٹی بیکٹیریل انٹی فنگل کا کام کرتا ہے یدی بارس کی سیزن میں مٹی میں کسی طرح کا فنگس لگ جاتا ہے یا پلانٹ پر پتیوں پر کسی طرح کیڑے اٹیک رہتے ہیں تو یہ ہلدی ان کو دور کرنے بہت ہیلپفل ہے یہ ہمارا فرٹیلائزر تیار ہے اور اس کو آپ کسی بھی پلانٹ کی سوائل میں ڈال سکتے ہیں